بسم اللہ الرحمن الرحیم ای اور ٹی کی جوڑی کیسی رہے گی؟ آسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن افراد کا نام ای اور ٹی سے شروع ہوتا ہے وہ کیسی عداد کے مالک ہوتے ہیں؟ ان کی شخصیت اور مزاج کیسا ہوتا ہے؟ اس جوڑی کو اپنے آپس کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اور اپنی زندگی میں آسانی کے لیے اللہ پاک کا کون سا اس میں مبارک پڑنا چاہیے؟ یہ سب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت دلچسپ ہوگی مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کہیں برشتہ کرنے سے پہلے استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کا اپس میں مزاج، ستارے، شخصیت اور عدات میچ کرتی ہیں یا نہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اس کے علاوہ اس چینل پر ہم وظائف، دعا اور تعویزات کی ویڈیوز پر اپلوٹ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور رابطہ کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین ایسے لوگ جن کا نام حرف ای سے شروع ہوتا ہے ان کی شخصیت کافی اچھی ہوتی ہے کیونکہ ان کا رہن سہن، پہناوہ اور چوئیس لا جواب ہوتی ہے نیچر کے اعتبار سے ای نام کے زیادہ تر لوگ پرسکون طبیعت کے مالک ہوتے ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر ان میں سے بعض لوگ بحثوں مباسہ کرنا اور دلائل دینا بہت اچھے سے جانتے ہیں ای نام کے زیادہ تر لوگ اچھے مزاج کے مالک ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آتی ہیں اگر ان کی شخصیت کے منفی پہلو کی بات کی جائے تو ای نام کے بعض لوگوں میں حسد کا مادہ بھی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی میدان میں دوسروں کو خود سے سبقت لے جاتا نہیں دیکھ سکتے ایسے لوگ جن کا نام حرف ٹی سے شروع ہوتا ہے یہ شخصیت کے اعتبار سے بے مثال ہوتے ہیں ان کا پہناوہ بہت لا جواب ہوتا ہے جو کہ انہیں دوسروں سے زیادہ منفرد اور پرکشش بناتا ہے نیچر کے اعتبار سے ٹی نام کے زیادہ تر لوگ پرسکون طبیعت کے مالک ہوتے ہیں جبکہ ان میں سے بعض تھوڑے زدی مزاج بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی بات کو لے کر اس وقت تک دلائل پیش کرتے رہتے ہیں جب تک اپنی بات کو ثابت نہ کر لیں ٹی نام کے زیادہ تر لوگوں کا مزاج دوسروں کے ساتھ قابل تریف ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اکثر محفلوں میں لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن جاتے ہیں اگر ان کی شخصیت کے منفی پہلو کی بات کی جائے تو ٹی نام کے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اگر زندگی کے کسی میدان میں ناکام ہو جائیں تو جلدی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی بھی اپنی ذات کو ترقی کی راہ پر غامزر نہیں کر پاتے اگر ہم بات کریں ای اور ٹی نام کے لوگوں کی جوڑی کی تو ان کی بہت سی خصوصیات آپس میں ملتی جلتی ہیں جبکہ چند خصوصیات ایسی بھی ہیں جن میں مطابقت نہیں پائی جاتی لیکن اگر یہ ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں تو اچھی زندگی گزار سکتے ہیں کیونکہ دونوں میں زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے مزاج میں تھوڑا بہت کلیش بھی آ جاتا ہے کیونکہ ای نام کے شوہر ہوتے تو نرم مزاج اور اپنے بیویوں کے ساتھ ان کا رویہ بھی پولائٹ ہوتا ہے مگر کبھی کبار یہ غصے میں آ کر سخت برٹاؤ بھی کر جاتے ہیں اور ان کی یہی بات بعض ٹی نام کی بیویاں برداشت کر لیتی ہیں لیکن بعض کے لیے ایسا رویہ نہ قابل برداشت ہوتا ہے کیونکہ ٹی نام کی بیویاں ہوتی تو صبر کرنے والی ہیں لیکن جب ان پر اپنی منمانی کرنے کا انصر غالب آ جائے تو پھر یہ بات بعض مردوں کو پسند نہیں آتی اس لیے ان کے لیے یہ چیزیں نقصان کی وجہ بنتی ہیں لہٰذا اگر ای اور ٹی دونوں میاں بیوی اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے جیون ساتھی کے دل میں اپنی محبت اور عزت پیدا کرنا چاہتا ہے تو روزانہ یہ اسمعاظم یا اللہ ہو یا آہدو سیونٹی نائن مرتبہ پڑھے اگر دونوں اس اسمعاظم کو بتائی گئی تعداد کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ دونوں میں جلد عزت اور محبت پروان چڑھے گی ناظرین یہ تھا ای اور ٹی نام کی جوڑی کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ مزید کسی بھی جوڑی کے آپس میں مزاج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے ہوم پیج پر لگے سرچ آئیکن پر کلک کر کے مطلوبہ جوڑی کے نام کے پہلے حروف لکھ کر اینٹر کریں تو آپ کی مطلوبہ ویڈیو سامنے آ جائے گی شکریہ اللہ حافظ